ہمیں اور آپ کو کیا پتا ہے آزادی میں اٹھارہ سو ستاون بس اتنا یاد ہے ہم لوگوں کو اس سے زیادہ نہیں یاد ہے کب لڑائی ہوئی شروع ہوئی بھئی اٹھارہ سو ستاون الحمدللہ صحیح اٹھارہ سو ستاون ایک چیز یاد ہے اٹھارہ سو ستاون سے ایک سو سترہ سال پہلے یا سو سال پہلے آپ چلے جائیے سترہ سو ستاون سب سے پہلے انگریزوں کو خلاف جہاد فی سبیر اللہ کی روپ ہو کی شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے سترہ سو چالیس اسوی میں تو یاد رکھئے گا اٹھارہ سو ستاون سے سو سال پہلے تو سترہ سو چالیس میں انہوں نے روپ ہونک دی سترہ سو چوون میں سب سے پہلے جو لڑائی ہوئی ہے انگریزوں کے ساتھ آرپار والی آمنے سامنے وہ کلکتہ کے اندر ہوئی ہے علی وردی خان جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے وہاں جنگ ہوئی کئی جگہ پہ وہ لوگ جیتے ہوا پھر مسئلہ حلو گیا سترہ سو ستاون میں ہم آ جاتے کیونکہ اپنا اٹھارہ سو ستاون ہے تو سو سال پہلے سترہ سو ستاون نواب سراج الدولہ جو بنگال کے نواب تھے اس زمانے میں بحار اور بنگال ایک ہی تھا ایک ہی تھا تو وہ اس جگہ کے نواب تھے تو بازابتہ لڑائی ہوئی اور جب لڑائی ہوئی انگریزوں تھے تو یاد رکھے گا اپنے یہاں غدار لوگ بہت سارے پائی جاتے ہیں تو میر جعفر نے غداری کی سراج الدولہ سراج مانے جیم اور جو غداری کیا اس کے اندر بھی جیم میر جعفر میر جعفر نے غداری کی اور جس سن میں لڑائی ہوئی جس تاریخ میں 23 جون 1757 اس کے اندر بھی جیم تو آپ اس طریقے سے آرام سے اگر یاد کرنا چاہیں تاریخ کو تو یاد کر سکتے کہ سراج الدولہ سے غداری کس نے کی میر جعفر نے اس میں بھی جیم اس میں بھی جیم کون سی تاریخ کو 23 جون 1757 یہ لڑائی ہوئی وہاں پر سراج الدولہ ہار گئے جب وہ ہار گئے وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد انگریزوں نے سب سے پہلے جو قبضہ کیا اسی طرف کیا کہاں بنگال اور بہار کو ایک ساتھ لے لیا اب ان کا دھیرے دیر ہو گیا کیونکہ کمپنی کا مسئلہ کیا رہتا وہ روزگار دیتے ہیں اپنے یا دو تین کمپنی ابھی بہت چل رہی ہے بھارت میں آدانی امبانی ریلائنس یہ سب کمپنی بہت چل رہی ہے تو یہ اس زمانے میں بھی کمپنی تھی اور کمپنی کام دیتی تھی لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے اور رہتے تھے لیکن کیا پتا تھا کہ پورے بھارت دیس پر یہ لوگ قبضہ کر لیں گے تو کیا ہوا سترہ سو چالیس سترہ سو ستاون اب ہم اور آپ آجاتے سترہ سو چونسٹ سترہ سو چونسٹ میں آپ غور کریں بائیس اکتوبر سترہ سو چونسٹ بکسر کی جنگ ہوئی بکسر اور بکسر جو ہے پٹنا سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے بکسر وہاں لڑائی ہوئی اور یہ ایسی لڑائی تھی تین جگہ کے مسلمان ایک ساتھ آئے ہوئے تھے ڈلی سے شاہ علم لکھنو یوپی سے شجاہ الدولہ پھر اس کے بعد بنگال اور بہار سے میر کاسیم یہ تینوں ایک ساتھ تھے ان کی فوج تھی لیکن وہاں بھی وہ لوگ ہار گئے اب جب یہاں سے ہار گئے تو لکھنو بھی چلا گیا جتنے نواب تھے آپ لکھنو کے اندر جا کے دیکھئے لکھنو کے اندر جو کالونی بنی ہوئی ہے اور خاص طور پر نوابوں کے بیچ میں ایک گھر بنا ہوا بہت سارا وہاں جا کے آپ دیکھیں کبھی جانا ہو لکھنو تو دیکھئے وہ انگریزوں نے وہاں جا کر بیچ میں پورا کبضہ کر لیا اب کچھ نہیں چلے گا اور پھر اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی حکومت چلائی تو اپنا کیا ہو گیا سترہ سو چونسٹھ ختم کیونکہ ابھی ہم سو سال پہلے سے چل رہے ہیں اب آگیا سترہ سو نینانوے سترہ سو نینانوے اب کرناٹک چلے جائیے اور سترہ سو نینانوے شہرِ مشہور ٹیپو سلطان اس کا نام آیا اس علاقے میں بھی اب انگریزوں نے کبضہ کرنا شروع کیا اب آپ ہی پتائیے انگریز تو باہر سے آئے تھے اور کیسے کبضہ کر لیا اتنے پڑے بھارت پہ افسوس کرنے کی بات ہے کی نہیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے نے پتہ چلا بھئی جب تک لوگ ان کے ساتھ نہیں رہے ہوں گے کیسے کیوں گے کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا تو سترہ سو نینانوے شہرِ مشہور ٹیپو سلطان اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ٹیپو سلطان کئی مردوہ جیت گئے آخیر میں ہار گئے سترہ سو نینانوے اس لئے ٹیپو سلطان نے کہا تھا مرنے سے پہلے شہید ہونے سے پہلے کیا کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے اور اس کے بعد انگریز کی طرف سے جو کیپٹن تھا جو کمانڈر تھا اس نے کہا آج اس رٹھوکے کہا آج بھارت پر ہمارا قبضہ ہو گیا شیر ختم ہوا ختم ہمارا قبضہ ہے لاش بکا تو حالات ایسے تھے اب ہم آ جاتے ہیں سترہ سو نینانوے سے دھیرے دھیرے اب ہم چلتے ہیں اٹھارہ سو تین اٹھارہ سو تین میں شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے پورے بھارے دیش میں جہاد کا فتوہ دے دیا کہ اب انگریزوں کے خلاف جہاد ہے وہ کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد سولہ مائی تحریک شہیدین بالا کوٹ تحریک شہیدین جس سے الحمدللہ سب لوگ جھڑے ہوئے تحریک شہیدین کا مطلب شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ان لوگوں نے اپنے زمانے میں تحریک شروع کی یہ دینی تحریک کی دینی تحریک مطلب اس لکھ مسلمانوں کی دینی حالت اور خراب تھی دینی حالت خراب تھی کھلے عام شرک ہو رہا تھا ان لوگ کے زمانے میں کیا تھا حج پہ بھی وہ لوگ نہیں آتے تھے وہ لے ابھی حج کر ہی نہیں سکتے بیوہ عورتوں کی شادی نہیں شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دونوں ایک اٹھا ہوئے اب پوری تحریک شروع کی اور وہ لوگ ہر جگہ گئے یو پی سے شروع ہوئے ہر جگہ گئے لوگوں کو سمجھایا جب پٹنا میں پہنچے تو پٹنا میں گنگا کا کنارہ ہے اسی کے لیے اللہ میں اقبال نے کہا تھا اے عبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اے عبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا وہ لوگ کس طریقے سے چلے لوگوں کو تو ہر جگہ جا جا کر لوگوں کو اُبھارا لوگوں کو بتایا اب ہم غلام ہیں اور ہمیں اور آپ کو دینی تربیت صحیح کرنی ہے بلاخر کیا ہوا سولہ مئی اٹھارہ سو اکتس کو دونوں جو ہے وہ شہید ہو گئے کس کے خلاف سکھ کے خلاف لڑتے ہوئے کچھ غداری ہوئی افغان مجاہدوں کی طرف سے اس کے بعد وہ لوگ شہید ہو گئے اب مسئلہ کیا ہوا آپ غور کرتے ہوئے چلیں دیکھتے ہوئے چلیں اٹھارہ سو سبتاون میں ہم آگئے یہ ہم لوگ سب کو یاد ہے اٹھارہ سو سبتاون میں جو کمانڈر تھے مسلمانوں کے وہ کون تھے سب کو معلوم ہے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر وہ کمانڈر تھے نانا صاحب پیشوہ ان کے ساتھ تھے پھر اسی طریقے سے رانی لکشمی بائی اور آزادی کی لڑائی جس میں سب لوگ شامل ہوئے وہ اٹھارہ سو سبتاون ہے اس سے پہلے سو سال تک سر مسلمان ہی لڑے ہیں سو سال تک اٹھارہ سو سبتاون میں سب کہاں سے شروع ہوئے یوپی میرٹ سے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن